اسلام علیکم دوستوں تاریخ میں کچھ ایسے شخصیات ملتے ہیں جنہیں نے انسانیت کے لیے بہت کچھ اپنے کا زندگی وقت کر دی ان کے لیے بہت کچھ کیا اور ان کے لیے کچھ پیغامات بھی بھیجے جن میں سے ایک پیغام آئنسٹائن کا تھا انہوں نے کہا تھا کہ محنت کرو دولت کے لیے نہیں بلکہ پہچان بنانے کے لیے اور جابر بن آیان فرماتے ہیں کہ ہمیں مشکلات سے کبھی گبرانا نہیں چاہیے کہ ہمیں مشکلات سے کبھی گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ تاریں ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں اور عرستو نے فرمایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ عدب تو کیونکہ علم تو عبلیز کے پاس بھی تھا مگر وہ عدب سے محروم تھا دوستوں اب پہلی بات جو میں نے آپ سے کہا کمیاب محنت ہمیشہ محنت کرنی چاہیے دولت کے لیے نہیں بلکہ پہچان بنانے کے لیے دوستوں ہمارے ملک پاکستان میں کچھ ایسی شخص ملتے ہیں جنہیں نے دولت کے لیے کچھ کام نہیں کیا بلکہ اپنے ملک کا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے کام کیا ہے کہ ہمارا ملک کہ یہ ٹیمز ہیں یہ کچھ ایسی بیکار ٹیمیں نہیں ہیں ان میں ایسے ٹیلنٹڈ کھلاڑی مل سکتے ہیں جو کہ بڑی سے بڑی ٹیم کو بھی شکست دے سکتے ہیں تو پھر انہی شخصیات میں سے ایک شخص شان آواز دھانی ہے جو کہ پی ایسیل کے ملتان سلطان کے فاسٹ بولر ہیں آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ اتنے خاص کھلاڑی دونی ہے اس کی پیچھے وہ سٹوری بیان کرتے ہیں تو بندہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی بتا دوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پی ایسیل سیزن سیکس میں سب سے زیادہ وکٹے حاصل کی اللہ نے مجھے اتنی عزت دی کہ میں نے سب سے زیادہ بندوں کو آؤٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ جب میرے ٹرائل آئی پی ایسیل کے تو جب میں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے گیا تو میرے پاس جوتے بھی نہیں تھے کہ میں جوتے پیان کر بولنگ کرا سکوں تو وہاں پر وہ کچھ تہائی پلے کر بھی گئے تھے جب وہ در کرکیٹر کونوں نے دیئے تو وہ ان پر ہنسنے لگ کے وہ کہتے ہیں تہائیف تو لے آئے اور جوتے کہاں ہیں تیرے تو ان کے پاس جوتے بھی نہیں تھے تو انہوں نے اپنے دوست سے جوتے ادھار لیے تھے وہ جوتے پہنے اور اپنی پہلی بول ہی ون فورٹی سیون کلومیٹر پر ہاور پر گین پھینکی تھی انہوں نے جس کی وجہ سے وہ سیلیکٹ ہو گئے پھر ان کے اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت دی کہ انہوں نے جو بول پھینکی وہ سیدھا سٹمپ پر لگی اور یہاں تو کیچ آٹ ہوا دیکھیں اس کا بھائی جو ہے وہ ٹاماٹر بیچتے ہیں اس کی ایک ریڑی ہے اور اس کا ابو مزدور ہے اور وہ ایک سادہ سا شخص تھا اللہ نے اس کو اتنی عزت دے دی کہ وہ پی ایس ایل میں اتنی زیادہ وکٹے لینے میں کامیاب ہوا اور آج پھر بھی انٹرنیسٹل لیول پہ ہمارا کھلاڑی بن چکا ہے مشکلات سب کی زندگی میں آتی ہیں میں کہتا ہوں مشکلات کے علاوہ زندگی ادھوری ہے زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے اگر سب کچھ آپ کے پلیٹ میں مل جائے گا آپ پھر فیدہ جب تک آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے اس چیز کو حاصل کرنے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا ایک مثال ہے مثال آپ کو میں دیتا ہوں اگر کوئی میت کا کوسٹن ہے آپ پہلی بار میں ہی سول کر لیتے ہیں آپ کو مزہ نہیں آئے گا اگر آپ بار بار اس کسٹن کو کرنے میں فیل ہو رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں آپ کو اور کہے گا کہ میں اس کو کر کے رہوں گا جب آپ سے وہ سوال سول ہوگا جو خوشی آپ کو ملے گی نا اس کی انتہا نہیں ہوتی ہے اسی طرح اگر ہمارے اسی طرح اگر ہمارے اگر ہمارے زندگی میں سارا کچھ ایسی ہو جائے جس طرح پہلے کسٹن کی طرح ہو جاتے ہیں یہ پہلی بار میں ہم نے کوئی سوال حل کر لیا اس کا اتنا خاص مزہ نہیں آتا ہے جو کام ہمارے زندگی میں آج ہے اور وہ بہت ہی مشکل ہو اس کو بندہ کرے جو خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے سب کچھ حاصل کر لیا میں نے اس کام کو سرانجام دے دی ہے مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دی جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور مسلمانوں کی جو اسلام بھیلا وہ اسی میں کہتا ہوں اسی جنگ کی وجہ سے ہوا کیونکہ اتنے بڑے لشکر کو انہوں نے مسلمانوں نے شکست دی تھی ترکیوں نے جو کیوسط انتولیہ کے قبیلے جو تھے انہوں نے منگولوں کے اتنے بڑے لشکر کو انہوں نے شکست دی تب جا کے انہوں نے چھے سو سال تک حکومت کی تھی ایک بات بتاتا چلو کہ منگولوں نے اس دوران پوری دنیا پر اپنی حکومت بچھا لی تھی یعنی کہ ہر جگہ پر جہاں آپ جائیں گے وہاں منگول اگر آپ کو ملتے تو اس وقت اللہ کا حرچاتے تھے ان کو سیدھا وہی پر نستو نابود کر دیتے لیکن اس وقت مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا اگر چھے سات بندے نکل کر ان کو شکست دے دیتے تو ان کو زیادہ مزہ نہیں آتا جتنے انہوں نے مشکلات اٹھائیں اور بعد میں جو اتنی بڑی ان کو اتنا زیادہ فیدہ ہوا اور اتنی بڑی شکاست انہوں نے منگولوں کو دی تھی اس سے جو مسلمانوں کی خوشی تھی اس کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی اور مشکلات انسان کی زندگی میں ہر وقت آتی ہیں اب وہ انسان پر ڈیپرینڈ کرتے ہیں یا تو وہ مشکلات کی وجہ سے دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائے یا تو اس مشکلات کا سامنا کرے تو میں نے آپ سے کہا کہ مشکلات ہمیں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ تارے جو ہیں ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں دوستوں وہ تارہ بنے جو اندھیرے میں چمکے جو مشکلات سے کبھی نہ گھبرائے اور ان کا ڈٹ کر سامنا کرے شکریہ موسیقی